خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی کہا میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا مقعول نے مجھ سے حدیث بیان کی اسے اسنام میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا میں نے جو اس کی کوپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا مجھے آبان نے انسی حدیث سنائی آبان نے فلان سے حدیث روایت کی اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا امام مسلم نے کہا اور میں نے حسن بن علیہ الوانی سے سنا کہہ رہے تھے میں نے آفان کی کتاب میں ابو مقدام حشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے اس میں تھا حشام نے کہا مجھ سے ایک شخص نے جسے یحیہ بن فلان کہا جاتا تھا محمد بن قعب سے حدیث بیان کی کہا میں نے آفان سے کہا اہل علم کہتے ہیں حشام نے یہ حدیث محمد بن قعب سے سنی تھی تو وہ کہنے لگے وہ حشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے پہلے وہ کہا کرتے تھے مجھے یحیہ نے محمد بن قعب سے روایت کی بعد ازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے یہ حدیث برائراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اکتالیس مجھے محمد بن عبداللہ قوزاز نے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن عثمان بن جعبالہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث یعنی عید الفضر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی کہا سلیمان بن حجاد ان میں سے جو حدیث تم نے اپنے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں ان میں سے اچھی طرح نظر کرنا یعنی غور کر لینا ابن قوزاز نے کہا میں نے وحب بن زمان سے سنا وہ صفیان بن عبداللہ سے روایت کر رہے تھے کہا عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا میں نے ایک درم کے برابر خون والی حدیث کے راوی راوح بن غدیف کو دیکھا ہے میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں یعنی اس کے حدیث ناپسندیدگی کی وجہ سے اور اس کی روایت میں نامقبولی کی وجہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر بیالیس ابن قوزاز نے کہا میں نے وحب سے سنا انہوں نے صفیان سے اور انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی کہا بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخصے حدیث لے لیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین تالیس قطعیبہ بن سعید نے جرید سے انہوں نے مغیرہ سے انہوں نے شعبی سے روایت کی کہا مجھے حارس عور حمدانی نے حدیث سنائی اور وہ قذاب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چوالیس ابو عامر عبداللہ بن برات اشاری ابو عزامہ مفضل بن مغیرہ سے روایت کی کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا مجھ سے حارس عور نے روایت بیان کی اور یہ کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ یعنی حارس جھوٹوں میں سے ایک تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پنتالیس قطعیبہ بن سعید سے جرید جرید سے مغیرہ نے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی کہا القمانے کا میں نے دو سال میں قرآن پڑھا یعنی تدبر کرتے ہوئے ختم کیا تو حارس نے کہا قرآن آسان ہے وہی اس سے زیادہ مشکل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھالیس حجاج بن شاعر احمد بن یونس نے ابراہیم نخائی سے روایت کی کہ حارس عور نے کہا میں نے قرآن تین سال میں سکھا اور وہی دو سال میں یا کہا وہی تین سال میں اور قرآن دو سال میں صحیح مسلم حدیث نمبر سنتالیس منصور اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارس متہم راوی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھالیس حمزہ زیاد سے روایت ہے کہا مرہ حمدانی نے حارس سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو اندر نہ آؤ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھالی تو حارس نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چاس عبداللہ بن عون سے روایت ہے کہا ابراہیم نخیعی نے ہم سے کہا تم لو مغیرہ بن سعید اور ابو عبدالرحیم سے بچ کر رہو وہ کذاب ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پچاس